اسلام علیکم یا حلیل الصلاة والاسلام مدد میں ہوں عدنان کربلائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کنل عدنان کربلائی آج تین محرم الحرام سرزمین کربلائی پر دیکھیں کس طرح عراقی مولا الاسلام کو پرسا پیش کرنے کے لیے آیا ہے ماشاءاللہ یہاں پر جوک در جوک جو کافلے ہیں جو مادمی دستے ہیں ماشاءاللہ مولا الاسلام کو پرسا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ابھی یہ مواقب جو ہے یہ جو کافلہ ہے یہ ابھی مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے ہوتا ہوا بین الحرمین میں آیا اور بین الحرمین سے اب یہ اسی طرح ماتم کرتے ہوئے مولا کو پرسا دینے کے لیے مولا امام حسن الاسلام کے حرم میں جائے ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر مٹی ڈالنے کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں ایک دو دن تک رائش مزید بڑھ جائے گا اور یہ جو مٹی ڈالنا ہے وہ بعد میں مشکل ہو جائے گی یہ مٹی یہاں اس لئے ڈالی جا رہی ہے کیونکہ آشور کے دن جو ماتمی جو مولا الاسلام کے زدار مولا الاسلام کو خون کا پروسہ دینے کے لئے آئیں گے تو ان کے لئے یہ کربلا کے ایک مندر جو قدیم کربلا تھی اس کا ایک مندر پیش کرے گی اور اس کے علاوہ جو خون ہے وہ بھی اس کے اوپر آئے گا تو اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ خون تو بھی ساتھ کیا جائے گا ماشاءاللہ جی یہ لوڈر ہیں چھوٹے چھوٹے جو بہار سے مٹی اٹھا کے لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندر لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں انشاءاللہ اشور کے دن یہاں پر جو ہر سال کی طرح رشت ہوتا ہے تو اس سال بھی ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پر ایک چیک پوسٹ تھی اور یہاں پر ایک حرم کی اپنی شعب تھی کیونکہ یہ داخلی و خارجی راستہ ہے مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف سے جو مومنین یہاں پر پرسہ پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس طرف یہاں سے تو اس کے اس راستے میں یہ جو جگہ تھی یہ وہ کافی طرح تنگ تھی اور یہاں پر جو ماتمی حضرات تھے ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی یہاں پر رستہ صرف اتنا تھا جو یہ گاڑی نکل رہی ہے اتنا تھا تو اب ماشاءاللہ اس کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک چیک پوسٹ تھی اور یہاں پر ایک حرم کی اپنی ہی شعب تھی جس کو گرا دیا گیا ہے ماشاءاللہ مولا کے ماتمیوں کے لیے مولا کی عدداروں کے لیے بہترین سے بہترین انتظامات یہاں پر کیے جارہے ہیں دیکھیں یہ ابھی لڑر ابھی اندر مٹی اتار کے واپس آ رہی ہے چہارہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے اندر بٹی اتاری جا رہی ہے اب یہ لڑر باہر نکلہ ہے اب اگلا لڑر یہ اندر جائے گا ماشاءاللہ 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 اسلام کو اسلام پیش کر رہے ہیں اور مولا علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے حرم کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ 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 دیکھیں یہاں پر مولا عباس علیہ السلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے ماشاءاللہ 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 اسلام کو اسلام پیش کر رہا تھا پیش سے ماتم کرتا ہوا رہا تھا بھی یہ مولا علیہ السلام کے حرم کے اندر انٹر ہو چکا ہے اب جیسے یہ اندر چلا جائے گا تو پھر دوسرا موقف دوسرا جو ماتمی سنگا جو کیلئے دوسرا کام ہونے کا پیش سے وہ آئے گا یہاں پر یہ چھوٹے ٹرک ہیں یہ چھوٹے لوڈن ہیں یہ مٹی اٹھا کر اس طرح لائے جا رہے ہیں صبح سے اور یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں پیچھے کہاں اتھا رہی ہے مٹی چلیں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں یہ مولا علیہ السلام کی حرم کا بابِ قاضی الحاجات ہے ماشاءاللہ یہ جو مٹی ڈالنے کا پروسس ہے یہ صبح سے شروع ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مٹی ڈالی جا چکے یعنی اس مولا کے حرم کے جو یہ والا پوشن ہے جو یہ والا یہ والی سیڈ ہے یہاں پر پوری مٹی ڈال چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پانچ اور چھے حرم سے یہاں پر رش مزید بھار جائے گا اس لئے اس کام کو جتنا جلدی ہو سکے یہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ ہے جی باب بابل رجا اس کے پاس میں یہاں پر جو ہے مٹی کے جو بڑے ٹرک ہے یہاں پر اتارے گئے ہیں اور یہاں سے پھر جو ہے مٹی لوڈ ہو کر اندر جا رہے ہیں یہ چھوٹے لوڈر لے کر جا رہے ہیں یہ حرم کے اندر کے مناظر ہیں ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیان امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں پر مٹی جو ہے وہ بڑی مقدار میں یہاں پر اکٹھی کر لی گئی ہے باس لاکر یہاں رکھ دی گئی ہے کیونکہ ابھی کافی دن باقی ہیں ابھی تقریباً آج تین مہارا میں جو سات دن باقی ہے چھے دن باقی ہیں تو شاید یہ ایک دو دن تک اس کو آگے مزید پچھائیں گے وہاں بھی مٹی کا ڈھیر ہے حرم کے بالکل سامنے جو بابِ قبل ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کے علاوہ مٹی جو ہے وہ بہت ساری بوریوں کے اندر دال کر یہاں پر رکھی جاریے تاکہ اس وقت اس کو وہاں لے جانے میں زیادہ وقت نہ لگے یہ پورے حرم کے اندر کے منادر ہیں اور یہاں پر اندرداری جاری ہے ماشاءاللہ مولا کریم کربلا کو پرسہ دینے کے لئے عراقی مومنین یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر چوک در جوک کافلے حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر آ رہے ہیں زنجیزہ نہیں کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ ہے مٹی کے توڑے یہاں پر جو ہیں جو مٹی کی چھوٹی چھوٹی مٹی کی بوری ہیں یہ بھر کر رکھی گئے ہیں تاکہ اس مٹی کو اندر لے جانے میں جا کہہ لیں کہ اس کو آگے لے جانے میں مزید زیادہ وقت نہ لگے کیا کہہ لیں کہ اس وقت آسان ہی ہو مٹی زیادہ اڑے نہ یہاں پر دھول نہ ہو تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر کی جاتی ہیں جو انتظامات کی جاتے ہیں مولا علیہ السلام کے زہرین کے لئے اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے جو اکثر یہاں پر زہرین آتے ہیں ان کو ان باتوں کا اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی منت کرتے ہیں یہ لوگ اور ماشاءاللہ ابھی میں باہر لے کر جاؤں گا مولا حسین علیہ السلام کے باب قبلہ پر بھی بہت بڑی جگہ خالی کرا لی گئی ہے جو وہاں پر ہوتل وغیرہ تھے وہ گرا دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھوں گا یہ دیکھیں جی اس وقت پورے حرم کے اندر سرخ کارپیٹ بچھا ہوا ہر طرف آپ کو سرخی نظر رہ گی یہ قیامت کے مناظر ہیں یقین مانے کہ اس وقت جو بھی یہاں پر مومنین آزادار موجود ہیں ان کو یہ جب سرخ منادر یہ دیکھتے ہیں وہ یقین 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 وہ کربلا یاد آتی ہوگی کہ جب ہر طرف ہر طرف خون تھا جب اکیلا کریم کربلا مظلوم کربلا غریب کربلا سرزمین کربلا پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا اور یہاں پر ایک اور موقع بیگ اور کافلہ ابھی حرم امام حسن السلام کے اندر اندر ہو رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کی میں ابھی بات کرنا تھا یہاں پر بہت بڑی جگہ زہرین کے لیے مولا کے خصداروں کے لیے خالی کرائی گئے یہاں پر پہلے ہوتل تھے اور یہاں پر شوبز وغیرہ تھے وہ ساری گرا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی مولا کے زہرین کے لیے تیار کر لیا گیا ہے ماشاءاللہ اور آج کا ویلوگ یہاں پر ہم اینڈ کریں گے میرے یوٹیوب کے لانہ دران کربلا ایک کو لائک کومنٹ آئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا